اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے عرف زمان کے ساتھ ہوں گے چار خبریں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں پہلی خبر ذرا سائڈ نیوز ہے محب مرزا اداکار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کا گھر ٹوٹ چکا ہے ان کی اتنے سالوں پرانی شادی ٹوٹ گئی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت مسٹ کرتے ہیں اور ان کو اندازہ تک نہیں ہے کہ اس وقت ان کی بیٹی کہاں ہوگی اور وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں اب ان کے گھر میں صفحہ ماتم بچ گئی ہے کیا اس حوالے سے خبر ہے آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دوسرے نمبر پہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ شرمیلہ فاروقی کے حوالے سے ہے کہ وہ مقدمہ درج کروانے جا رہی ہیں ہماری جو انکر پرسن ہے نادیا خان بیٹرن ان کے خلاف اور کیا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ وہ اتنی خلاف ہو گئی ہیں کیوں ان کا دل اتنا برا دکھا ہے کہ وہ ایف آئی ایس سے رجوع کرنے جا رہی ہیں نادیا خان کے خلاف تیسے نمبر پہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آدھاکارا ریما کے حوالے سے ہے ابھی پچھلے دن آپ کو پتا ہے کہ برف کے نام سے سب لوگ ڈر رہے ہیں پاکستان میں بیسے بھی بڑی سردی پڑھ رہی ہے آدھاکارا کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے برف کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے وہ بچہ کون ہے آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چوتھے نمبر پہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ساہر علی بگا کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک کونسٹ کر رہے تھے اور کونسٹ کے دوران ازان کے دوران انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد لوگوں کو کیا ردی عملہ آیا یہ سب کچھ آج کے ویڈیو میں ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک اپنی میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے پہلی خبر تھوڑی سیڈ نیوز ہے محب مرزا کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل وہ بہت زیادہ اکیلا فیل کر رہے ہیں محب مرزا کے گھر صفے ماتم بچ گئی ان کے والد جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیش تھے ان سے بے حد محبت کرتے تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر سپیشلی لوگوں سے ہی کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں کبھی بھی کوئی پوسٹ نہیں لگاتا لیکن آج مجھے لگانی پڑے گی کیونکہ میرے والد جو تھے وہ میرے ہیرو تھے میرے والد جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سائی ہارڈ شپز دیکھیں لیکن میری والدہ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ میرے والد کا ساتھ دیا کبھی بھی مشکل حالات میں میری والدہ نے میرے والد کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کبھی کہا بھی نہیں کہ میں نے ان کی خاطر یہ یہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے والد نے میرے کریئر میں بہت میرا ساتھ دیا اور آج میرے والد جو ہیں مدارفانی سے کوچھ کر گئے ہیں لوگوں سے انہوں نے دعا فاتحہ کی اپیل کی جس کے لیے میں ان کا میسیج آپ سب تک پہنچا رہی ہوں جتنے بھی لوگ میرے توسط سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سب لوگ دعا فاتحہ جو ہے وہ کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ادا فرمائے آمین اب چلتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف دوسری خبر شرمیلہ فاروقی کے حوالے سے ہے ابھی ریسنٹلی ایک برث دے پارٹی ہوئی اور وہ سونیا حسین کی بھانجی کی برث دے پارٹی تھی جس میں آئی ہوئی تھی نادیا خان بھی میرا خیال ہے وہی ایک فنکشن تھا لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایکٹرز کے فنکشن ہوئے ہیں اس فنکشن میں شرمیلہ فاروقی بھی انمائٹڈ تھی اور ان کی والدہ بھی انمائٹڈ تھی اب شرمیلہ فاروقی کی جو والدہ ہیں ان کا جو چہرہ ہے وہ اب آپ کو پتہ بڑھاپے میں چہرہ کیسا ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ میک اپ کرنے کی شوقین ہے اور ان کا چہرہ دے کر ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے والدہ کے چہرے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہوتے رہتے ہیں اب اس فنکشن میں شرمیلہ فاروقی کی والدہ کا جو میک اپ تھا وہ نادیہ خان کو تھوڑا ویرڈ لگا وہ اپنا ایک ویلوگ شوٹ کر رہی تھی اپنے چینل کے لیے اسی دوران ان کو نظر آگئی شرمیلہ فاروقی کی والدہ انہوں نے ان کی والدہ کو روک کر پوچھا کہ آپ کا میک اپ جو اتنا حسین آپ کرتی ہیں مطلب تنزیہ انداز میں کہا اور ہستے مسکراتے کہا کہ یہ میک اپ آپ کا کرتا کون ہے اور وہ جو ویڈیو تھا میں چاہتی ہوں پہلے آپ لوگ دیکھ لیں اور اس میں ان کی والدہ نے یہ بھی کہا کہ میرا میک اپ جو میں نے سیکھا ہے وہ شرمیلہ سے سیکھا ہے اور اس کے بعد ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اس تمسخر کے بعد وہ ویڈیو جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو گیا اور لوگوں نے نادیہ خان پہ بہت زیادہ تنقید کرنا شروع کر دی اس کے بعد وہ ویڈیو پہنچا شرمیلہ فاروقی تک اور شرمیلہ فاروقی کا جو غصہ ہے وہ ساتھ میں آسمان تک پہنچ گیا پہلے ویڈیو دیکھیں پھر میں آگے بتاتی ہوں آپ کو ڈیٹیلز مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کا میک اپ کون کرتا ہے اتنا حسین ہر دفعہ آپ نے کس سے سیکھتنا چھتا ہے شرمیلہ وہ بھی کتنا چھتا ہے آپ کی ڈریسنگ جوری ہمیشہ اتنی زبدست ہوتی اتنی آپ ایفرٹ کرنی ہیں یہ منا کوئی شوق ہے بچپن سے سا بچپن سے سا جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا ہے اس کے بعد شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے جناب کیا کیا کہ انہوں نے ایف آئی اے میں جانے کا ایف آئی اے سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور رجوع اس لئے کرنا چاہتی کہ ان کی والدہ کو ہیومیلیئیٹ کیا گیا ان کی مرضی کے بغیر ان کا ویڈیو بنایا گیا ان کا تمسخر اڑایا گیا اور اب آپ چاہیں گے کہ میں اس پر اپنا ذاتی نیریٹیو دوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوگا کچھ بھی نہیں کیونکہ ایف آئی اے والے جب تحقیق کریں گے تو وہ ظاہریت پر جائیں گے ظاہریت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس بیان میں نادیہ خان نے ایسا کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکے اور اگر نادیہ خان کو یہ کہا جائے کہ نہیں جی نہیں آپ کا جو ہیڈن میننگ تھا وہ کچھ اور تھا آپ کی سنس کوئی اور تھی تو جو قانون ہے وہ سنس کو نہیں مانتا اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نادیہ خان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوگا بلکہ الٹاش اور میرا فاروقی یہ کر کے کیا کریں گی کہ لائم لائٹ میں اور مزید زیادہ ایک کانٹروورسی کو ہوا دیں گی اور نادیہ خان کو اور زیادہ شہرت ملے گی ویسے تو نادیہ خان کو شہرت کی ضرورت مزید نہیں ہے لیکن مزید یہ ہے کہ ان کے ولاغ زیادہ اچھے چلیں گے اس بارے میں آپ لوگ کا جو بھی خیال ہوگا آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے تو جناب اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر ہے ساہر علی بگا کے حوالے سے وہ کانسٹ کر رہے تھے لہور کے اندر اور جس وقت وہ گانا گا رہے تھے مست ملنگ اور اسی وقت آزانیں ہونا شروع ہو گئیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر جو میوزک وہاں پر پلے کر رہے تھے ان سب کو کہا کہ آپ لوگ رک جائیں آزان کے احترام میں خود بھی وہ چھپ کر گئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے تلقین کی کہ جب تک آزان ہے آزان کا احترام کیا جائے یہ بہت زبردست بات ہے لوگ سوشل میڈیا پر ان کو بہت سر آ رہے ہیں کہ آزان کے احترام میں وہ خاموش ہوئے ہیں سے پہلے سلمان خان نے بھی ایک مرتبہ ایسا کیا تھا کہ وہ دبائی میں تھے وہاں پر بات چیز کر رہے تھے اور جب آزان ہوئی تو وہ خاموش ہو گئے تھے اس سے پہلے میں سلمان خان کو اتنا ریلیجیس انسان نہیں سمجھتی تھی لیکن اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کہا کہ وہ ریلیجیس ہیں تو دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمارے ایکٹ سے جو لوگوں کو پیغام پہنچتا ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں پہ وہ امپیکٹ چھوڑتا ہے حالانکہ اس سے پہلے لغور میں جتنے بھی کانسرٹس ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بد نظمی ہوئی ہے مثال کے طور پہ آتف اسلم کا جو کانسرٹ ہوا کراچی میں اس کے اندر بدمزگی ہوئی آئیما بیگ کے ساتھ بتمیزی ہوئی پھر اس کے بعد لنڈن کے اندر جو کانسرٹ ہوا اتاولائیسہ خیلوی کا ان کے ساتھ بتمیز ہوئی وہ کانسرٹ چھوڑ کر چلے گئے آسے مظر کے ساتھ بتمیزی ہوئی لیکن یہ پہلا کانسرٹ ہے جس کو لوگ خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ ہمارے جو کراوڈ ہیں وہ اور ہمارے جو سنگرز ہیں گر وہ مل کر ان چیزوں کا خیال رکھیں چھوٹے چھوٹے ایتھکس کا خیال رکھیں تو بڑا اچھا ایک میسج جو ہے وہ سوسائٹی میں جاتا ہے تو اس بارے میں آپ لوگوں کا جو بھی خیال ہوگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اب سارے موڈ کو نارمل کرنے کے لیے اور تھوڑا لائٹ موڈ میں ایک ویڈیو مجھے موصول ہوا جو کہ ادھاکارا ریما کے حوالے سے تھا اور بہت سائے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ریما جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ پہنچے ہوئی ہیں مری اور مری میں سانحہ ہوا ہے اور ادھاکار ریما ہے ان کو بھی تک سمجھ نہیں آئی اور وہ پھر بھی مری میں جاری ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ امریکہ کا ہے یہ یہاں پاکستان کا ویڈیو نہیں ہے اور اگر بیگراؤنڈ میں آپ گھر دیکھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مری کے گھر نہیں ہے یہ امریکہ کے گھر ہیں اور اپنے ہی گھر میں ریما موجود ہے ان کے گھر کے باہر کافی زیادہ برف ہے اور وہاں پر وہ جناب اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور یہ ہے جیس ویڈیو کی صداقت تو چلیے چاروں خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیر جاننے کے لیے محصہ کنیکٹیڈ رہنا ہرگیز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکے بان